پاکستان آئی ایم ایف کی نئی شرائط سے پریشان پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی باہرلی کے لیے غیر ممولی صورتحال کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی طریق میں پہلی بار سٹاف لیول مہدے سے پہلے شرائط پر عمل درامت کا کہا جا رہا ہے تاریخی طور پر ایزیکٹیو بورڈ اجلاس سے پہلے پیش کی شرائط پر عمل درامت کی شرط ہوتی ہے پروگرام بحالی میں پاکستان کو 998 جیسی صورتحال کا سامنا ہے ذرائع نے بتا ہے کہ ممرینڈم آف اکنامیک ان فرانس پلیسی کا ہر روز پاکستان کو نئے ڈرافٹ دیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے پہلے سے متفق شیکوں میں تبدیلیاں کر کے مزید متعلبات پیش کر رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے سٹاف لیول مہدے کے لیے پاکستان پر مزید چار شرائط کا دباؤ ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجلی تین رپے باسی رپے فی جنٹ کرنا ہوگی سرچار چار ماہ کے بجائے مستقل بنیاندہ پر آئید کرنا ہوگا ذرائع نے کہا ہے کہ وزیرت اکھزانہ چار ماہ کے لیے سرچار جائد کرنے کے لیے تیار ہے لیکن آئی ایم ایف سرچارج مستقل بنیاندہ پر آئید کرنے کے لیے بازد ہے ذرائع کا مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے سٹاف لیول مہدے سے قبل شرائط سود میں اضافہ کا مطالبہ برقرار ہے تاہم سیٹ بینک نے شرائط سود میں اضافہ کے لیے منیٹری پلیسی بورڈ کا اجلاس دو مارچ کو طلب کر لیا ہے آئی ایم ایف نے شرائط سود ہیر لینڈ کی مطابق مقرر کرنے پر اسرار کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان شرائط سود کا مہنگائی کے مطابق مقرر کرنے پر تیار ہے جبکہ آئی ایم ایف ایک چینج ریٹ کو افغان بارڈر ریٹ سے مرسلے کرنے کی خواہش مند ہے اس کے علاوہ ایکسٹرنل فنانسی پر بھی آئی ایم ایف تریدی یقین دوہنے کے لیے بازد ہے ذرائع نے بتایا ہے پاکستان کو چین کے علاوہ کسی بھی دوست ملک سے واضح کمنٹمنٹ نہیں مل سکی چین کی طرف سے سات سو ملین ڈالر پہلے ہی پاکستان کو مل سکی ہیں چین سے مزید ایک ارب تیس کروڑ ڈالر تین اکسات میں بھی جلد مل جائیں گے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں وزارت خزانہ کے اقدار سے بھی وزارت خزانہ ناخش ہے ذرائع کے مطابق پرامڈی خسارے اور کرانٹ اکاؤنٹ خسارے کے عداد شمار پر بھی مختلف ہیں پاکستان سات ماہ کے عداد شمار کے مطابق خسارے کا حدب مقرر کرنا چاہتا ہے لیکن آئی ایف اپنی طرف سے حدب مقرر کرنے پر بازد ہے